اس وقت ایک اور بڑی خبر ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اسلام آباد سے رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد سے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے قبل مختلف رہنماوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اسی حوالے سے عادل تنولی میں ہمیں جوائن کیا ہے عادل کب یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ آج دیکھیں چیئرمن پی ٹی آئی امران حان کی گرفتاری کے بعد جلاو گراو اور طور خور کے بعد زرہ بار میں تھری ایم پی او کے تحت پی ٹی آئی کی دیگر رہنماوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے علی محمد خان جو ہے آپ سے کچھ ہی دیرکور بنی گال اپنی رہشگاہ سے سپریم کورٹ کی جانے باہر رہے تھے اور سرینہ چوک کے اوپر پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان کو حراست میں لیا گیا ہے اور پولیس افران کی جانب سے بھی یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ تھری ایم پی او کے تحت پولیس جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی گرفتاریاں عامل میں لائی جا رہی ہیں اس سے قبل شاہ محمود قریشی فواد چودری اور دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں تو آج اب سے کچھ ہی دیر قبل جو ہے پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان کو سپریم کورٹ آنے سے پہنچنے سے قبل ہی پولیس کی جانب سے حراست میں لے کر اسلامباد کے تھانے سیکیرٹریٹ منتقل کر دیا گیا ہے جیگر جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے مقامی رہنما ہے یا جیگر صورت سے آنے والے ایم پی اے جو ہیں ان کی گرفتاریوں کے حکم بھی بقاعدہ طور پر پولیس کو مصول ہو چکے ہیں ریڈ زون کی اگر بات کی جائے تو اسلامباد پولیس ہیڈکوارٹر سے بڑی تعداد میں نفری جو ہے وہ بزم کے ذریعے ریڈ زون تک پہنچا دی گئی ہے اور ریڈ زون تمام جو ہے وہ پولیس کی فورس اور ایکسی اور ایٹی ایس کے کمانڈوز جو ہیں وہ بھی تائنات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی صورت کارکوران جو ہیں وہ آج کی سماعت جو ہونی ہے اس سپریم کورٹ کے باہر نہ پہنچ سکیں کیونکہ عدالت کی جانب سے بھی واضح کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکوران کو یہ جو ہے عدالت نہ آتکیں تو اسی بنا پر ریڈ زون میں بھی سیکیورٹی صاف کر دی گئی ہے پولیس ہیڈکوارٹر میں بھی نفریج جو تھی اس کو بسوں کے ذریعے ریڈ زون پہنچایا گیا ہے تمام طرح افسران جو ہیں موکہ کے اوپر ڈیوٹی سپارٹ کے اوپر جو موجود ہیں ان کو علا افسران کی جانت سے ہدایت جاری کی گئی ہیں اگر پی ٹی آئی کے کوئی بھی صوبے کارانما یا مقامی کی عادت کے کوئی بھی شخصیات اگر نظر آتی ہیں تو ان کو پولیس اور پر تھری ایم پی او کے تحت ان کی گریفتاریاں عمل میں لائے جائیں گریفتار کر لیا گیا ہے اچھا عادل عبدائیگا ان کو گریفتار کر کے کہاں پر کس تھانے منتقل کیا جا رہا ہے علی محمد خان کو جو ہے سنینہ چوب سے گریفتار کر کے فوری طور پر پولیس کی جانت سے پہلے تو تھانہ شیکیٹریٹ منتقل کیا گیا ہے اس کے بعد جیسے ہی کیس کی سامات حتم ہوگی تو آل افسران کی جانت سے ہدایت جاری کی جائیں گی کہ کونسی جگہ ان کو منتقل کرنا ہے لیکن پھر وقت قریبی تھانہ جو ہے وہیں پر جس کو بھی گریفتار کیا جائے گا تو آسران کی جانت سے یہ بتایا گیا ہے کہ فوری قریبی جو تھانہ ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو ہے فوری طور پر پہنچایا جائے علی محمد خان کو اسلام بات کے تھانہ سے گریفتاریت منتقل کیا گیا ہے اگر مزید اور بھی اگر گریفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں تو اس کے لیے انڈرسیل ایریا میں سی آئی اے کی جو بلڈنگ ہے وہاں پر پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو ٹھہرائے جائے گا اس سے قبل جو جلاو گراو اور توڑ پوڑ میں تقریباً ایک سو اسی سے زائد پی ٹی آئی کے کارکنان جو حراست میں لے گئے ہیں ٹھیک ہے عادل بہت شکریہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد صحیح خبر ہے قومی اسلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے